بشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں خیبر پختونخواہ سے انہیں کیسے گرفتار کرنا ہے ان کی گرفتاری میں خیبر پختونخواہ حکومت رکاوٹ ڈالتی ہے یا تعاون کرتی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد منصور آج کا جو وی لاغ ہے وہ ایک بریکنگ نیوز کے ساتھ میں شروع کر رہا ہوں بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ وہ زمانت پر تھی ون نائنٹی میلین پاؤنڈ کیس میں ان کی جو زمانت ہے وہ منسوخ ہوئی اور جو احساب عدالت کے جج ہیں ناصر جوید رانا انہوں نے بشرا بی بی کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں اور یہ جو وارنٹ ہیں یہ اب ایشو ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اس میں جو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ بشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں اور اب خیبر پختونخواہ سے انہیں کیسے گرفتار کرنا ہے اور ان کی گرفتاری میں خیبر پختونخواہ حکومت رکاوت ڈالتی ہے یا تعاون کرتی ہے یہ اب ایک اگلا اہم اور دلچسپ سوال ہے وہ موجود ہے اور اس حوالے سے ہی جوڑی یہ معلومات کہ بشرا بی بی نے جو ویڈیو بیان جاری کیا اس سے ایک کونٹروورسی پیدا ہوئی اور وہ اس وقت اس نے حلچل مچائی ہوئی ہے پاکستان میں ہر سطح پہ ایک تو جو عوامی سطح پہ تو ایک اس کا ریاکشن ہے وہ ہے ہی ہے لیکن جو حکومتی سطح پہ اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے جو اس میں باتیں کی گئیں اس کی اب تردید کریں یا اس کی وضاحت کریں لیکن جو ڈیمج ہے وہ ہو چکا اور وہ ڈیمج اتنا زیادہ ہے کہ اس پہ وزیر آزم جو شہباز شریف ہیں ان کو یہ سخت ترین بیان دینا پڑا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے یہ والا جو ایک بیان اور اس کو حملہ قرار دیا جا رہا ہے پاکستان اور سعودی عرب جو دوست ممالک ہیں اور تاریخی طور پہ جو ہمارے جو روابت ہیں اور ایک عقیدے کے حساب سے بھی اس پہ بلکل بھی اس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ تک کہا کہ ان تعلقات کو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے جو ہاتھ بڑھیں گے وہ ہاتھ ہم توڑ ڈالیں گے اور اس کا جو فائدہ نقصان اس کی سمجھ نہیں آرہی کہ بشرا بی بی نے یہ اپنے ویڈیو بیان میں اس کو کیسے شامل کر لیا اس حوالے سے اب پوری ایک تفتیش کی ضرورت ہے تحقیق کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اطلاعات بھی آرہی ہیں کہ یہ جو ویڈیو بیان ہے یہ باقاعدہ طور پہ اس کو جب ریکارڈ کیا گیا تو اس کی تین مرتبہ اس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ ہوئی ہے اور اس میں اس کو ایڈٹ بھی کیا گیا تو جب اتنی احتیاط کے بعد بھی یہ چیز شامل ہوئی ہے تو اس کو آپ بلکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے یہ بہت ہی خوکناک منصوبہ بندی ہے بات اس وقت آگے چاہ چکی ہے نظریاتی طور پہ اور اس وقت جو دو مقاتبے فکر ہیں یہ ان کے درمیان ایک بہت بڑی تفریق اور پاکستان اور دوست ممالک اور اسلامی جو ممالک ہیں ان کے درمیان اس طرح یہ آپ لے کے معاملات کو لے آئیں کہ ایک نئی بحث کی طرف چلے جائیں شریعت کے حوالے سے اور دیگر جو معاملات ہیں یہ چونکہ بہت احتیاط کا متقاضی ہے یہ معاملہ تو اس کو ہم صرف یہاں تک ہی اس پہ بات کرتے ہیں ہم نے سوشل میڈیا شو جو ایک ایس لائیو کا جو ایک پرائم شو ہے اس پہ بھی یہ بات بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی ہے آپ اس پہ یہ دیکھ سکتے ہیں مختلف اس کے اور پہلو ہیں وہ بھی وہاں پہ ہم نے ڈسکس کی ہیں ابھی جو میں چوبیس نومبر کے حوالے سے کچھ نئی انفرمیشن آپ سے شیئر کروں گا صورتحال یہ ہے کہ جو فائنل کال ہے اور اب تو یہ تیہ ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ ابھی تو یہ کال واپس نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ جو مذاکرات تھے وہ اس وقت تک ناکام ہیں مذاکرات کا کوئی نتیجہ عمران خان کے حق میں نہیں نکلا نہ ان کو اس کی کوئی امید نظر آ رہی ہے اس لیے یہ چوبیس نومبر کی جو کال ہے وہ واپس نہیں ہو رہی حکومت مذاکرات کی طرف بالکل بھی نہیں جا رہی اور خاص طور پر بشرا بی بی کے اس بیان کے بعد تو اب یہ گنجائش بھی نظر نہیں آتی کہ حکومت کسی طرح کا کوئی ریلیف دے گی اگر دے گی تو پھر اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے سعودی عرب کی جو ناراضی ہے وہ اب تو بنتی ہے کہ آپ مذاکرات کرتے ہیں اور ان لوگوں سے کرتے ہیں کہ جو اس طرح کی جو فیک نیوز جھوٹ اور پروپیگنڈے کو وہ ہوا دیتے ہیں اور اس میں چلیں سعودی عرب نے تو اس میں کیا کہنا ہمارے اپنے ملک کے اندر سے اس میں جو آوازیں ہیں اب آئیں گی کہ اگر آپ مذاکرات کرتے ہیں تو پھر کس بنیاد پہ کس قیمت پہ عمران خان سے ابھی کیا ملے گا حکومت کو ریاست کو کیا کس قیمت پہ اس کے کیسز آپ چھوڑیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ سب کچھ یک طرفہ طور پہ کیا جا رہا ہے میں نے پہلے جو اپنے وی لاغز ہیں ان میں بھی یہ بات کی ہے اور علی امین گنڈاپور کا اس وقت جو رول ہے وہ بڑا ہی ایک پرسرار قسم کا ہے گشرا بھی بھی ان کے پاس ہیں اور یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے اس میں بھی وہ موجود تھے اس سے پہلے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اور وہ مذاکرات میں کیا اس وقت ان کے پاس دینے کے لیے کیا ہے حکومت کو ریاست کو اسٹیبلشمنٹ کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تو اس میں جو ایک اہم بات جو پتا چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بڑی خاموشی سے باریک واردات ڈال کے اسلام آباد کے جو دھاوہ ہے اس کو کامیہ بنانے کے لیے منظم منصوبہ بندی ہے وہ ضرور کی جا رہی ہے چونکہ اداروں کے پاس یہ معلومات ہیں حکومت پوری محتاط ہے تو اس کی پیش بندی کے لیے جو اقدامات ہیں وہ بھی انتہائی سخت ہیں موٹر ویس بند کر دی گئی ہیں اس وقت جب ہم آپ سے یہ بات کر رہے ہیں ریکارڈنگ کر رہے ہیں وی لاغ کی اسلام آباد آنے کے لیے کوئی راستہ اس وقت نہیں ہے کوئی شادیاں ہوں گی کوئی ٹریول کرنا ہوگا کسی بھی وجہ سے وہ سب اس وقت رک چکا ہے اگلے دو تین دن تک یہ صورتحال رہے گی جب تک یہ معاملہ کلیر نہیں ہو جاتا اسلام آباد ٹریول پنڈی کے اندر جو گیسٹ ہاؤسز ہیں جو ہوتلز ہیں وہاں پہ بوکنگز کینسل کر دی گئی ہیں ٹرانسپورٹ کے اڈے بند کر دیے گئے ہیں اور پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس وقت اسلام آباد میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں کنٹینرز ہر جگہ پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں ابھی جب آپ یہ دیکھیں گے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں اسلام آباد کے اندر کنٹینرز بھی آپ کو ہر طرف راولپنڈی میں بھی نظر آئیں گے دیگر شہروں میں بھی آ سکتے ہیں پشاور سے جب آپ آئیں گے تو وہ راستے تو جب بتایا کہ موٹر وے بند ہے تو یقینی طور پر وہاں بھی کنٹینرز لگے ہوئے ہیں آہ تو اب یہ ایک اور حکومت کی طرف سے یہ ایک بات جو ابھی آہ سامنے آ رہی ہے کہ جو بھی اب گرفتار ہوگا جو اسلام آباد میں اس پروٹیسٹ میں آئے گا اس پہ دہشت گردی کے مقدمات کیے جائیں گے آہ اس حوالے سے بھی اس پہ آہ اقلاعات یہی ہیں کہ تیاریاں مکمل ہیں آہ کے پی کے سے آہ جو آہ خبریں مل رہی ہیں آہ وہاں حکومت کی حکومت کے جو وسائل ہیں وہ اسی طرح آج بھی استعمال ہو رہے ہیں جیسے پچیس اکتوبر کو ہوئے تھے آہ اس اس مرتبہ بھی آہ ماسک کی فرامی حکومتی سطح پہ کی جا رہی ہے فانس کی فرامی میں جو افسر رکاوٹ بن رہا ہے اس کے جو ٹرانسفر کرنے کی جو اطلاعات ہیں کہ اس کو سبق سکھانے کے لیے وہ بھی اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں گشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور بلکل ایک ہو کر اس ساری پلاننگ میں وہ مصروف ہیں لیکن آپس میں ان دونوں کے معاملات کیا ہیں ایک دوسرے پہ اعتبار کی کیا کیفیت ہے اس پہ ہم ابھی بات نہیں کر سکتے یہاں جو ابھی چوبیس نومبر کو آئے گا انتشار فساد پھلائے گا اس کو نو مئی کی طرز پہ ہی حملہ آبر سمجھا جائے گا اس حوالے سے بھی ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کہ جو کہہ رہے تھے کہ نو مئی کے کیسز ختم ہو جائیں گے اور سزائیں ماف ہو جائیں گی اور اس کو ادارے اسٹیبیشمنٹ فوج یا حکومت بھول جائے گی تو اب ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ ایسا نہیں ہے نو مئی کو نہیں بھولا گیا نہ بھولا جائے گا اور اس کے جو کیسز ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے حکومت اور ریاست وہ کمر بستا ہے اطلاع کیا ہیں خبر کیا ہے وہ آپ کو ہم بتا دیں کہ نو مئی کے جو پہلے دس مجرمان ہیں ان کو انصدادہ جائشت گدی اسلام آباد کی عدالت سے ان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں انصدا یافتہ مجرمان میں آبد محمود آہ شامل ہے آہ متی اللہ والد امین خان یہ راولپنڈی کا ہے وہ شامل ہے شوکت والد فضلداد ہے اس میں جو اہم جو آہ ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دس افراد میں سے چار افغان شہری ہیں جن کو آہ سزائیں سنائی گئی ہیں یہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مقیم تھے انصدا یافتہ افغان مجرمان میں داود خان آہ والد حاجو خان یونس خان والد خان محمد احسان اللہ والد زیاء الحق لا لاغا خان آہ شامل ہیں اور ان مجرمان کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں چھ سال تک قید ہے اور جرمانہ ہے مجموعی طور پہ سترہ مجرمان کے خلاف دس مئی کو ایف آئی آر چہ سو چوبیس بٹا چوبیس وہ درج کی گئی تھی اور ان نامزد ملزمان میں سے ایک ملزم کو بادست افتیش بری کر دیا گیا تھا چھ مجرم جو ہیں وہ ابھی بھی روپوش ہیں جبکہ دس کو سزائیں سنا دی گئی ہیں اور یہ جو روپوش مجرمان ہیں ان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری وہ بھی جاری ہوئے ہیں اور جیسے ہی ان کو گرفتار کیا جائے گا تو عدالت میں پیشی کا حکم ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ احتجاج کی آر میں جو ریاست مخالف سرگرمیاں ہیں جو انتشار ہے جو فساد ہے اور جو ماسٹر مائنڈز بھی ہیں اس کے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا تو پی ٹی آئی کے لیے ایک اور مشکل وقت ہوا چاہتا ہے اور آخر میں میں جو پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت بڑی جو بغاوت ہے وہ انگڑائیاں لے چکی ہے اور گشرا بی بی کی اس ویڈیو نے اس پہ جلتی پر تیل کا کام کیا ہے دیکھتے ہیں آنے والے چوبیس اور اٹھالیس گھنٹے بہت اہم ہیں اس پر ہم نظر رکھیں گے اور آپ کو اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے آہ اگلے وی لوگ کا انجزار کیجئے اور آخر میں یہ بھی کہوں کہ میں نورملی کم ہی یہ بات کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کرنے کی لیکن آج کہہ رہا ہوں کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک یہ نوٹفکیشن آ جایا کرے اور اہم جو وی لوگز اور ڈیویلپمنٹس ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں اور جڑیے رہیے اور اگلے وی لوگ کا انجزار کیجئے اللہ حافظ